ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں کھانے کی کمی ہو گئی تھی سب پرندے بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اب وہ کیا کریں اسی جنگل میں ایک چیڑیا رہا کٹی تھی سب پرندوں کے پاس کھانا اور پانی تھا کچھ دنوں کے لیے انہوں نے سیف کیا ہوا تھا مگر چیڑیا نے نہیں کیا تھا پچھاری چیڑیا کی بیٹی کو بہت ہی زیادہ پیاس لگی تھی اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے بہت ہی پیاس لگی ہے مجھے پینے کے لیے پانی دے دیں تو اس نے کہا کہ مجھے کسی کے گھر جانا ہوگا اسی سے ہی پانی لینا ہوگا وہ فوراں کبوتر نہیں قوے کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے کیا مجھے ملے گا تو انہوں نے کہا بلکل بھی نہیں ہم تمہیں پانے کا اکترہ بھی نہیں دیں گے ہمارے پاس تو خود پانی نہیں ہے کیا تمہیں یہاں کے حالات نہیں دیکھے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے قوے نے اسے کہا کہ یہ ساری گلتی تمہاری ہے کہ تم نے پہلے نہیں رکھا پانی اور کھانا اس نے کہا کہ میری بیٹی کو بہت پیاس لگی ہے میں جانتی ہوں کہ یہ ساری گلتی میری ہے مغیر تم مجھے تھوڑا سا پانی دے دو لیکن انہوں نے انکار کر دیا وہ شرمندہ اور گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے بیچاری اس کے بعد وہ جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہاں پر اسے ایک دریا دکھائی دیتا ہے اس دریا کے پاس جاتی ہے وہاں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے ساپ ستھرا پانی اور وہ پانی سے صحیح نظر آتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ جہاریوں کے پیچھے ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہاں سے پانی بہت زیادہ بھرتی ہے وہ اتنی خوش ہوتی ہے اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ پانی زیادہ بھرنا چاہتی ہے مگر وہ نہیں بھر پاتی اس لیے وہ تھوڑا سا پانی لیتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے وہ اپنی بیٹی کو پانی پلاتی ہے اور اس کی بیٹی صحیح تندرست ہو جاتی ہے بیماری سے اس کے بعد چند دنوں بعد سب پرندوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے پیچارے ایک طرف آ جاتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے اور سب اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں سب کہتے ہیں کہ مگر پانی ختم ہو گیا ہے تو تب ہی چریہ کہتی ہے کہ میرے پاس پانی ہے اگر تم لوگوں کو چاہیے پہلے تو چریہ سوچتی ہے کہ وہ انہیں پانی نہ دے کیونکہ انہوں نے بھی اس کی مدد نہیں کیتی لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ دے ہی دے پھر وہ انہیں پانی کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو پانی دے تو دوں گی لیکن اس کے بدلے تمہیں ہمیں کچھ دینا ہوگا مجھے تم لوگ کچھ بھی دے دو میں کام چلا لوں گی اور پانی لے جانا مگر فریق پانی تو میں تم لوگوں کو بلکل بھی نہیں دوں گی تو انہوں نے کہا کیا اب پانی کے لیے بھی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے تو انہوں نے کہا بلکل پانی کے لیے بھی تم لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ اس دور میں ان حالات میں کوئی پیسے بغیر تو رہتا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے ہم پانی تو اس کے بعد سے اس نے وہی کاروبار شروع کر دیا آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ پانی پرندوں کو بیچتی اور آہستہ آہستہ وہ بہت امیر ہونے لگی تھی اس نے سوچا کہ یہ تو پانی بیچنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پانی ہی بیچا کرے گی ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر ہم پانی بیچیں گے تو ہمیں بہت زیادہ منافع ہوگا اور ہمیں تو کسی چیز کا لوس بھی نہیں ہوگا ہمارا تو سارا پروفٹ ہی پروفٹ ہے لیکن بس تم دعا کیا کرو کہ وہ ندی کسی کو ملنا جائے اگر وہ ندی کسی کو مل گئی تو ہمارا تو سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا اور یہ پانی کا کاروبار بھی ہمارا ختم ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے بس تم اسی عرصے ہی دعا کیا کرو تو وہ سب کو پانی بیچتی تھی پیسوں میں اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ پیسے آنے لگے سب پہلے سوچتے کہ اتنا زیادہ پانی کہاں سے لاتی ہے لیکن پھر وہ کسی سے بھی حسد نہیں کرتے تھے بہت اچھے جنگل میں پرندے رہا کرتے تھے ایک دن ایک چریہ کو وہاں بہت زیادہ پانی مل گیا اس نے کہا کہ اب کسی کو پیسوں کی پانی لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ سب فری کا پانی لیا کریں گے ہمارے جنگل میں اتنا پیارا دریا تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تب ہی وہاں چریہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں میں تمہیں یہاں سے کچھ نہیں لینے دوں گی یہ دریا میرا ہے یہ سب سے پہلے میں نے ٹھوڑا تھا تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتی اگر تمہیں کسی کو بتایا تو میرا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے لڑائی کی اور بچاری چریہ پانی میں ڈوب گئی اسے اپنی جان سے ہاتھ دھوڑا پڑا